جمہو کشمیر محمد اکبر لون سے حلف نامہ طلب کرنے کی درخواست کی ہے جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے منظور کیا اکبر لون نے جمہو کشمیر اسیبلی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا اور اب آرٹیکل تیسو ستر کو ہٹانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے اہم درخواست گزار ہیں برکز کی جانب سے کی ایم نٹراجن نے چار دکات پر بحث کرتے ہوئے سی جے آئی کی سربراہوالی بینچ کہا ہے کہ دفعہ تیسو ستر واحد شق ہے جس میں اپنے طور پر منسوخی کا انتظام ہے دوسرا آرٹیکل تیسو ستر کسی قسم کا حق فراہم نہیں کرتا تیسرا آرٹیکل تیسو ستر کا تسلسل امتیازی اور بنیادی دھانچے کے خلاف ہے جہاں تک آرٹیکل تیسو ستر کا تعلق ہے اس کا سخت معنو میں وفاقیت کے اصول کے تحت کوئی اطلاق نہیں ہے سابق قدر اعلیٰ عبر عبداللہ بھی سپریم کورٹ پہنچے تھے اس موقع پر انہیں نیوز ایٹین سے بات چیس بھی کی لچ کے بعد کپل سبل نے جمبو کشمیر سے آرٹیکل تیسو ستر کو ہٹارے سے متعلق مرکزی حکومت کے جواب پر عرضی گزار کی طرف سے جواب دینا شروع کیا چیف جسیس نے کپل سبل سے پوچھا کہ آپ کے موکل اکبر لون کی بارے میں شکایت ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا سبل نے کہا کہ ہمیں حلف نامہ داخل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے وہ لوگ سبا کرنے ہیں یہ غیر ضروری میڈیا کوریج کے لیے کیا گیا ہے بعد برکنے پارلمنٹ پمپت اکبر لون کی تخاریر پر سپریم کورٹ نے اکبر لون سے خلف نامہ طلب کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ لون خلف نامہ داخل کرے اور کہیں کہ وہ ہندوستان کے آئین اور خودمختاری کو قبول کرتے ہیں اور جمعہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ انگ ہے خلف نامہ منگل تک طلب کیا گیا ہے کہ جو دلائل پیٹیشنرز کی طرف دیا گئے ہیں وہ کانسٹیوشن کے این مطابق ہیں اور فیصلہ آپ مانینہ سپریم کورٹ کا کرنا ہے تمام نظرین پر لگی ہوئی ہیں اور جیسا دیکھ سکتے ہم ابھی چونکہ آج ہم کو ریبٹل شروع کرنا ہے سو یہ نہائی تھی کلیر معاملہ شاید ونزڈے تک ہو جائے گا اور ہم پرمید ہیں کہ ہماری دلائلز میں اتنا وزن ہے کہ ان کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے دو کاؤنٹر جو بڑی دلیلیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں مخالف فرق کی طرف سے مرکزی حکومت کی طرف سے رکھی گئیں ایک تو یہ ہے کہ جب جمعہ کشمیر کا الہاق ہوا تھا تو وہ پورے طور سے بلا شرط ہوا تھا اور پورے طور سے الہاق ہوا تھا اور پھر ایک کاؤنٹر دلیل جو کشمیری پنڈیتوں کی طرف سے رکھی گئیں اگر کچھ کمی بھی رہ گئی تھی تو وہ پانچ اگرز 2019 کو پوری کر لی گئی کشمیری پنڈیت ہمارے وہاں کے ایک اہم جوز ہیں اور وہ کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں کچھ لوگ بہتی مٹھی بر لوگ کہ پورے کشمیری پنڈیت سماج کو اس میں وہ چپیٹ میں لیتے ہیں اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں جو بھی اب معاملہ ہے کس ہمارے حساب سے ٹوٹلی لوڈڈ پیٹیشنر اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے کانفرنس کے رہنما حلال اگبر لون کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ شاید 2010 میں ہوا تھا اب اس کو اٹھانا شاید اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ الیکشن کا وقت آگیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگبر لون کے خلاف جو بھی انظامات لگائے گئے وہ سب بے پونی آتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 2010 میں ہوا ہے یہ واقعہ تو اس کو اُبھارنا آج ہو سکتا ہے ملتب الیکشنوں کا موسم آنے والا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تشار صاحب نے جو بھی ایکیزشنز لون صاحب کے خلاف لگائے ہیں یا کوئی ایک سنگٹھر ہے اس کا روٹسن کشمیر تو اگر انہوں نے کوئی الزامات لگائے ہیں تو اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈیلیکشن ہے کہ ہم حلف نامہ دائر کریں اوہ تھا الیجنز کا تو جو بھی ڈیلیکشنز سپریم کورٹ کی طرف سے ہوں گے ویل آبائیڈ بائی دوس ڈیلیکشنز وفادیلی کا حلف جو اس نے دیا ہے اس پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میمبر بننے کے بعد اس نے پارلیمنٹ میں حلف اٹھایا اس کے بغیر اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے وہ نیشنڈ کانفرنس لیڈر عمر عبداللہ نے اکبر لون معاملے پر کہا ہے کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں کہا گیا وہ آج دو ہزار تیس میں ایک مدہ بن گیا ہے تب وہ اسیمبلی میں بی جے پی قسمی کرتے انہوں نے کوئی کاروائی کیوں نہیں کی بی جے پی پریشان ہے اور معاملے کو موڑنے کی کوشش کر رہی ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ منگل کو کوٹ میں اکبر لون حرف نامہ داخل کریں گے اسیمبلی چناؤ کے بعد دیکھیں گے بی جے پی کو کتنی سیٹھیں ملیں گی اٹھارہ میں ہوا سپیکر بی جے پی کے تھے کیا ایکشن لیا انہوں نے آج اگر یہ ایسیو اٹھایا جا رہا ہے گورنمنٹ کے طرف سے گورنمنٹ بی جے پی کا ہے وہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ دو ہزار اٹھارہ میں سپیکر ان کا تھا انہوں نے اس میں کیا کاروائی کی کیا کوشش کی انہوں نے اس وقت اکبر لون صاحب کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی کیا ان کو سسپینڈ کرنے کا کوئی پروگرام بنا تھا اس وقت اسیمبلی میں کچھ نہیں کیا اس کے بعد دو ہزار انیس میں اگبر لون صاحب نے الیکشن لڑا ایک بار نہیں دو بار اس ملک کے آئین پہ انہوں نے حلف اٹھایا جب انہوں نے اپنے کاغذ بھرے اس وقت اور جب وہ ہاؤس میں اندر گئے اس وقت ساڑھے چار سال ہو گئے ان کو پارلیمنٹ میں اب میمبر رہے ہوئے مجھے بتائیے نا کہیں پہ کسی نے یہ ایشو اٹھایا آج یہ ایشو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہے جس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا کیس جو ہے کوٹ میں جائے وہ نہیں جا رہا ہے شاید وہ اب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ عونروربل ججز کے سوال کے انہوں نے صحیح طریقے سے جواب نہیں دیے اب وہ اس سارے چیز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے یہ مدہ جو ہے آج اخباروں کے ذریعے عدالت کے سامنے لائے گیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اکبر لون صاحب جو ہیں وہ جلد سے جلد اس ایفیٹیویر کو تیار کر کے کل اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں گے اور سیڈیر سوشو پولیٹیکل کارکن عمران عمیر شاہ کا کہنا ہے کہ ماضی میں سیاسی استحصال کی وجہ سے کئی کشمنی نوجوانوں نے بندوق تھامی جبکہ ایک بڑی تعداد منشیات کی وبا کی گرفت میں آگئی انتراک کے جسو تیلونی علاقے میں ایک سیاسی اجتماع میں شرکت کے بعد عمران شاہ نے ان باتوں کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہاں کا نوجوان طبقہ اب روایتی سیاستدانوں کے جھانسے میں نہیں آنے والا ہے اور ملک کی تابی ترقی میں اپنا کلیدی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے اس موقع پر دیگر سیاسی کارکنوں نے بھی خطاب کیا اور لوگوں کو جمعو کشمی میں سیاسی بدلاؤ لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی تلقیل کی یہاں کا جو جوان ہے یوت ہے وہ ہمارے ساتھ روز بار روز ہمارے کنٹیکٹ میں آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطہ بنا رہے ہیں نوجوان کے ساتھ پچھلی نائنٹین سے پچھلے دہائیوں سے استحال ہوا ہے اور وہ اسی وجہ سے کسی نے ایک بندوق اٹھایا اور کوئی درگس کی طرف جا رہا ہے اور یہاں کا جو نوجوان وہ چاہتا ہے کوئی ایسی قیادت کوئی ایسے لیڈر سامنے آئے جن کے ساتھ وہ منسلک ہو جن کے ساتھ وہ جڑے اور تاکی یہاں پہ ان کو ایک بروسہ ان کو امید بنے اور سیکریٹری ایڈوائزری بوٹ فور پہاڑی سپیکنگ سپنا کوٹوال نے پہاڑی ہوسٹل بوائز اینڈ گرلز کا دورہ کیا اور وہاں دیجیٹل ویک منایا گیا اس موقع پر طلبہ اور طلبات نے ان کا شاندار استقبال کیا اس موقع پر انہوں نے ہوسٹلز میں طلبہ و طلبات کی سہولیات اور درس و تدریس کا بھی جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد طلبہ کو میاری تعلیم اور سہولیات فراہم کرنا ہے ہوسٹلز میں بچوں سے آج ملاقات ہوئی پرپس یہاں پہ یہی آنے کا کہ بچوں کے کیا کمی پیشی ہیں کیسا چال رہے ہیں کیسا رہے ہیں ان کو فیسیلٹیز مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں یہ پڑیس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں کیسے ہیں اگر کوئی کمی پیشی ہیں تو اس کو ہم کیسے میٹر کر سکتے ہیں ان کو ادر آکٹیویٹیز میں ہم کو کیسے پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں تاکہ ان کی اوورال بروح اوورال ڈیولپمنٹ ہو اور ایک اچھے سیٹیزن بن پائے دیش کے اور اپنے مالجے کے یوٹی کے اور زلہ رامبن میں لیکچرروں کی تبادلوں کے وجہ سے ڈیل درجن سے زائد ہائر سیکنڈری سکولوں میں نظام تعلیم متاثر ہونے کا اندیشہ ہے چند روز پہلے کیے گئے لیکچرروں کے تبادلوں کے خلاف بارحال اور کھڑی میں والدین بچی اور پنچائیتی نمائندے سراپہ احتجاج ہیں اور مظاہرین ٹرانسفر کیے گئے لیکچرروں کے مقابلے میں متبادل لیکچرر تینات کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکچرروں کے تبادلوں کے خلاف ہائر سیکنڈری گرلز بانیحال کے سیکنڈوں طالبات نے جمہو سیرے در قومی شہرہ پر اتجاجی مظاہرے کیے اور شہرہ پر گاڑیوں کی عبدالرفت کو کم از کم تیس منٹ تک بند کر دی پنچائیتی نمائندوں نے بھی لیکچرروں کے تبادلوں کے خلاف اپنا احتجاج درج کیا ہے تین مارچ دو ہزار انیس کو جمہو کشمی سے آرٹیکل تین سو ستر کی ملسوخی سے پہلے جمہو کے ویر ہاؤس علاقے میں اس وقت کے چیف سیکنٹری بی وی آر سبرمانیم نے ڈیپنٹی کمیشٹر آفیس کا سنگے بنیاد رکھا تھا مبجنا طور پر یہ کام اگلے دو سالوں میں مکمل ہونے کی توقع تھی اور اس کے لئے فنڈز بھی جاری کر دیئے گئے ہیں لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ ڈیپنٹی کمیشٹر آفیس کاپلیکس پانچ سال گزننے کے باوجود تعمیر نہ ہو سکا مقامی لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ ڈی سی آفیس جل تعمیر ہوگا لیکن کبھی کوئی تعمیراتی کام ہوتے دیکھا نہیں گیا اب میں جمہو کے ویر ہاؤس علاقے میں موجود ہوں اور میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں اس بورڈ پہ اور یہ فانڈیشن سٹون ہے جس کو رکھا گیا تھا تین مارچ دو ہزار انیس کو آپ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ تین مارچ دو ہزار انیس کو ابھی آرٹیکل تری سی ایمٹی ایبرگیٹ نہیں ہوا تھا جمہو کشمیر سے اور یہاں پہ ڈیپٹی کمیشنر آفیس جو ہے اس کا کمپلیکس بنایا جانا تھا تاکہ لوگوں کو سوویدہ دی جا سکے اور لوگ جو اس وقت ابھی جو جہاں پہ ڈی سی آفیس ہے وہاں سے یہاں جو ہے جب شفٹ ہوتا تو لوگوں کو بھی کافی سولت ہوتی آنے جانے میں کیونکہ ٹریفک کیوس بہت زیادہ ہوتے ہیں سٹی میں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس فانڈیشن سٹون کے بعد جو لوگوں کو امید تھی کہ یہاں پہ ڈی سی آفیس کا کام جو ہے وہ بہت تیزی سے چلے گا یہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی یہاں پہ بیلڈنگ بنے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یعنی کی پانچ سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن ایک بھی اس کے بعد قدم نہیں اٹھایا گیا تاکہ یہاں پہ ڈی سی آفیس بنائے جا سکے یہ ایک ڈمپنگ سٹیشن بن کے رہ گیا ہے کہ ہمیں چلنے رہا صرف نام کا یہ لگا ہوا کہ یہاں بھی اناؤگریشن ہوگی کہ بورڈ لگیا آپ پہ ڈی سی آفیس بنے گا کام کے تو دینی را کوئی اس کو دیو آرسپورا میں بھاتے جدہ پارٹی کے جانب سے میری ماتی میرا دیش مہم کے تحت کلش میں گھر گھر جا کر مٹی جمع کی جاری ہے اور شہدہ کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نئی دہلی میں شہیدوں کی یاد میں بننے والی واتکہ کے لیے مٹی جمع کی جاری ہے بی جے پی کے ریاستی صدر ربید رینہ نے سچید گھر کے گاؤں میں گھر گھر جا کر کلش میں مٹی کٹھا کی اور شہیدوں کے اہل خانہ کو اور میری ماتی میرا دیش کے تحت گاؤں کالوی سچپت سچید گھر میں اور ستون پالی بدیال کی جا وغیرس میں شہدہ کے اہل خانہ سے ملقات کی گران گران کار کار جائیے پویتر ماتی لینی کلش ستھاپت کرنا اور پھر دلی پہ جنا دلی عمرت باٹی کا در نرمان انہیں شہیدیں دیشاد ویچ موڈی صاحب نے اعلان کتاب پندرہ اغسط کیا سے تیار کرتے ہیں کہ میرے ساتھیوں آئے تھوڑے گناہ بھی آسائے اس باٹر دیریج اور اتھے دے بھی انہیں شہید پرشے کی حسن نمن کرنے آپ پرنام کرنے آپ جن نے آپ اس ماتری بھومی لئے اپنا سب کچھ بلیدان کریوڑیا آس تو اور آس شکریہ آدھا کرنے آپ کہ اس امیان میری ماتی میرا دیش پیدے چاہت اسے سے یوک کیتا اور اس پورے باٹر دیریجے دے لوگ بیسے بڑے دیش پر تلو تھے یہ تھے آرمی جنگ لڑ دیا ہوتے ہیں انہیں لوکیں بھی جنگ لڑیا اور بنوج کپتہ کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں پاک مخالف مظاہرے جاری ہیں پاک مقبوضہ کشمیر اور گلگت پلتستان میں بھی زبردست احتجاج ہوا ہے گلگت میں شیعہ عالم آغا باقر حسینی کی توہین رسالت کے قوانین کے تحت گرفتاری پر بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا ہزاروں مظاہرین پاکستان کے سرکوں پر جمع ہو کر احتجاج کر رہے ہیں احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے رہنما کو ریحاد نہ کیا گیا تو وہ بھارت کے ساتھ الہاق کرنا چاہیں گے سی نگر کے بسند باغ علاقے کے مکینوں نے سمارٹ پیٹروں کی تنصیب کے خلاف احتجاج کیا یہ احتجاج کشمیر پاور ڈسٹریبوشن کوپریشن لیمٹید کے دفتر پر کیا گیا مشتریل مکینوں کا کہنا تھا کہ وہ سمارٹ پیٹروں سے آنے والے مہنگے بیلوں کو برداشت نہیں کر سکتی ان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ دس دنوں سے ان کی بچھلی منقطع ہے علاقے میں سمارٹ پیٹر لگانے کے خلاف سیکڑوں مرد و زر سڑک پر جمع ہو گئے یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ ایک قوم تھی یہاں پہ دنیا میں قوم لوت وہاں پہ جو ہوا ہے وہی اس وقت بی جے پی گارمنٹ یہاں ان لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے اور خاص کر پی ڈی 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 پارٹمنٹ پچھلے بارہ دنوں سے یہاں پر لائٹ ہے نہیں یہاں سے ایک طرف گارمنٹ کہتی ہے سمارٹ سیٹی یہاں سے کہتے ہیں کہ شہر سیرنگر ہارٹ آف دے سیٹی سمارٹ سیٹی دیجٹال وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں مگر ہم حیران ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر لائٹ کہاں ہے الیکٹری سیٹی کہاں ہے ان کو بھی ٹیبل پہ آنا چاہیے گارمنٹ کوبے اور ان گریب لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہے چار پیشنٹ یہاں پر ایسے ہیں جو اکسیجن پر ہے افسوس ہے بی جے پی حکومت پر افسوس ہے ڈی سی پر افسوس ہو رہا ہے چیف انجینئر پر پاورڈ جو کمشنر ہے اس پر افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ چار بندے ایسے ہیں ایک ہی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ ڈیتھ بیٹ پر ہے ان کو اکسیجن نہیں دے رہے ہیں اس لیے کیا لڑائی ہے یہ کیا یہ شہر سیرگر کے لوگوں کو زیادہ مغلوب کرنا چاہتے ہیں ان کو ذہنی پرابلم میں ان کو اس طرح سے مطلع کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے پریشان کرنا چاہتے ہیں ایسے چھو یہ مانا میٹر لگا ایسے چھو یہ چھو یہ موجود دینی یہ موجود گریب یہ منا چھو طاقت واقت کیا ایسے چھو زینس کیا بچہ سمانڈ نہیں چھو زینس کا بچہ بیا ایک پرابلم ریڈ موزور چاہتے ہیں آٹو ڈریور چاہتے ہیں ملون اس پیتے ہیں لون اس پیتے ہیں لون اس پیتے ہیں لید آبو چارج کارنا چاہیں بروری مال اچی زرورت ایسے کچھ میٹر ندارد بیسے شروز آپ نے سارے پر نازدیک ہمسا ہے محمد اس کے پاس توک نے یہ پاور کھی اگر سارے پریشانٹ امن آموی توس عطا تیک pee شائطے جائب şítے کی謝謝 تو ہم نشتوں کو حولて ہمتے لو ایم لاسکتاđ ملت تشغل اواز ایم 즐گوان پیند والد علясصان نظر بیش goggles بیش اور فیلالک شوڑوں سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری دے گا پیٹ صفہ آئیورویڈک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفا پیٹ صفہ تو ہر روک دفا سپریم کورٹ میں دھارہ تنسل ستر پر آج پندرہویڈ دن کی سنوائی یاچکہ کرتا رکھیں گے پکش گیدر کے اس فیصلے کا سمرتن کرنے والے رکھ رہے ہیں پکش عمر عبداللہ پہنچے سپریم کورٹ بارہ مول عبیل اوشکہ کے دو اوور گراؤنڈ ورکر یعنی او جی جبلو گرفتار ہتھیار اور گولہ بارود برامت جانچ کے دوران ہوا خلاصہ کے سرد پار سے اپنے آکاؤں کے یعنی پاکستان نے بیٹھے آکاؤں کے ہدایت پر کر رہے تھے کام راجواری میں ساروچ بالا نے کیا آج بند کا آہوان دھانگری کے پرائیوٹ اسکولوں نے کیا بند کا سمرتن دھانگری آتنگ کی حملے میں دو بچوں کو کھوڑ چکی ہیں ساروچ بالا کندری منتری نیدین گھٹکر نے کیا ٹویٹ کھیلانی سورنگ کو دو لین میں کیا جوارہ اپگریڈ پہنچ کو بڑھاوا دینا ہے اوڈدیش پولواما زلے کی کویل علاقے کی نبی آباد کالنی بنیادی سویدھاؤں سے ہے ونچت کالنی میں بچوی بیوستہ بگڑ گئی ہے پوری طرح سے بندرواں میں آئیوشتان بھارت ابھیان کے تحت کارکرم نیشلک ملٹی سپیشالیٹی سواس جارچ ورکایو جن دسویں دادا سر بیموریل فٹبال ٹورنمنٹ کا فائنل کل اٹھارہ ٹیموں نے بھاگ دیا فائنل مقابلہ شریر اگر اور سوپور کی ٹیموں برینک کے بعد پھر آپ کا سواگت ہے نیو دیٹین جے کے لیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر سینگر سمارٹ سیٹی نے لال چوک پر ڈیجیٹل سینگر پر ایک پروگرام کا احتمام کیا عوام کو ان کے لیے دستیاب ڈیجیٹل خدمات کی بارے میں آگاہ کرنے کے لیے مختلف سٹوز لگائے گئے ہیں چیف سیکیٹری ارون کمار مہتا نے کہا کہ جمع کشمیر کے لوگ کام کرنے کے لیے بہترین لوگ ہیں وہ حکومت کے تمام مصفت اقتامات میں تعاون کرتے ہیں جی پی فنڈ باولے پر چیف سیکیٹری نے کہا کہ جی پی فنڈ کے پہلے ہی جاری ہوتے رہے ہیں اور وہ نے کہا کہ ڈیجیٹل جاری کا مطلب کرپشن سے پاک ہونا ہے جہاں تک سرنگر ملسپل کارپیشن ہے ہم نے لگ بگ ساری اپنی سرویسز جو ہے آن لائن کی ہے چاہے آن لائن بیلڈنگ ہمارا سب سے بڑا ایک رہا تھا تھا بیلڈنگ پرمیشن کا سسٹم this is completely آن لائن اس میں کوئی نو سی وغیرہ we don't take anything آف لائن یہ سارا آن لائن ہی آتا ہے نو سی کے لیے بھی اپلیکیشن جو اگلے دپارٹمنٹ کو جانی ہوتی ہے yes no it comes آن لائن only ہماری birth and death registrations ہیں this is completely آن لائن ہمارے bin services ہوتے ہیں marriage halls کی booking ہوتی ہے یا اسی طرح سے جو sanitation کے ریلیٹر دوسری services ہیں جس میں آپ اگر کہیں grievance ہے وہ آپ اس میں ریز کر سکتے ہیں PHE کا اگر ہمیں پانی کا connection ہے اس کا it is again آن لائن so جتنی بھی ہماری major services سرنگر منسپل کارپیشن کی طرف سے ہیں they have all been made آن لائن اور ہم نے نیا سرنگر منسپل کارپیشن کا portal بھی رکھا ہے smc serinagar.in these are all available on that وہاں سے بھی you can avail these services پھر پورے شہر میں بھی have laid 175 km fiber optic network جو اب different infrastructure کو connect کرتا ہے ICC کے ساتھ we have also made one app called my serinagar app یہ آپ کے ios سے android پہ available ہے جس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے smc کے smart city کے یا دوسرے departments کے services کو بھی ایک جگہ پہ ہی you can avail them at one place you can have that app downloaded in your phone جیسے کہ ایسے پروگرام آج مجھے لگتا ہے پہلی بار ہو رہے ہیں اور اس سے بہت ہی بہت ہی بینیفیٹ آئے گا آم لوگوں کو کیونکہ اس سے جو ہے چیک کر آم آفیز میں جانے کام لگے گے جیسے کہ پہلے بینکو پہ جانے لوگ جاتے تھے پہن سے نکال لگے تھے پہر ایم پہ ایم پہ آئے تو اس سے رشت بینکو پہ کام لگا ہے اسے اب بہت سارے بیشلی ڈیپارٹمنٹ ہے بہت سارے ڈیپارٹمنٹ میں تو ان کے اس پاس میں یہ اب لوگ جائیں گے آپ سارے آن لائن کریں گے ڈیشٹل تو اسے بینیفیٹ ہوگا بہت سارے لوگوں کو بھی ہر جب گھر کے اندر میں کسی آدمی کا بیٹا یا بیٹی اس کو ڈیشٹل سرویس خود ہی اپنے گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ دے پائے تو وہ ڈیشٹل کا ریل سوروپ ہوگا آج لوگ جاتے ہیں بگل کے کسی دوست سے سائیتہ لیتے ہیں ڈی جی دوست بھی ابھی آ گیا ڈی جی سہائک بھی آ گیا ہے سارے چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن سب سے اچھا تو تب ہوگا جب لوگ خود سے یہ سرویس دینا سیکھ جائیں گے کیوں آنا چاہتے ہیں دفتر میں جو چیز آپ کو دفتر میں آئے بغیر ہو سکتی ہے تو دفتر کیوں آنا ہے یہ ہمارا مین مقصد ہے ہماری جو گووننس ہو وہ سسٹم بیزڈ ہو اور ڈیلیوری بیزڈ ہو اور لوگوں کو دفتر آنے کی آشکتہ نہیں پڑے اپنے گھر سے بیٹھے ریکویسٹ کریں اور ان کی ریکویسٹ پوری کی جائے پی ایس یہ میں جو لنک ہوا بھی آٹو اسکلیشن ہو گیا تو اس میں جو آٹو اسکلیشن موڈ میں جو چیزیں آئی ہیں تو ان میں بھی کوئی چار سو کے آس پاس میں لوگوں کو پینالٹی ہوئی ہے آفیسز کو تو اس کا پرنام آگے چل کے آپ دیکھو گے مجھے لگتا ہے کہ ڈیزڈل is the best possible method of taking جین کے forward and it has made a huge huge difference آج جس جگہے کھڑے ہو اگر ڈیزڈل نہیں ہوتا تو یہاں کھڑے ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیپٹی کمیسٹر بارڈی پورا ڈاکٹر اویس احمد نے مینی سیکنٹریر بارڈی پورا میں منقضہ افتتاحی تقریب کے دوران برسٹار چار مقت چمو کشمی ہفتے کا افتتاح کیا یعنی corruption free تقریب میں ای ڈی ڈی سی بارڈی پورا علی افسر خان نورڈل آفسر کوارڈریشن محمد اشرف ای ڈی سی بارڈی پورا عمر شفی اور دیگرنی شرکت کی پروگرام کے دوران یہ بتایا گیا کہ ہفتے بھر کے پروگرام کا مقصد بدنوانی کا مقابلہ کرنا اور انتظامیہ میں شفافیت کو فروغ دینا ہے تاکہ بدنوانی سے پاک بارڈی پورا کو یقینی بنائے جا سکے چار مک جین کے ویک آج سے ہاں پر سٹارٹ ہوا ہے بارڈی پورا میں بھی اور جو ہمارے اس کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ مینلی یہ ہیں کہ ہم پبلک آؤٹریش میسیف پبلک آؤٹریش جس میں پلان کیا ہے جس میں ہر ایک پنچائت لیول پہ ہر ایک جو دپارٹمنٹ کے آفیسز ہیں وہ پریزنٹ رہیں گے اپنے دپارٹمنٹ کی سرویسز کے بارے میں بتانے کے لیے اور اگر کوئی ایشیوز لوگوں کو آ رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے تاکہ وہ ایشیوز جو ہوں وہی پہ آن سپورٹ ریزولو ہو جائیں زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے جو کرپشن کا چانس رہتا ہے یا جو پبلک میں گریونس رہتی ہے وہ یہی رہتی ہے اگر ان کو ٹائملی جو ہے سرویس نہیں ملتی ہے تو وہ ٹائملی مل پائے اس کے لیے بات کرنے کے لیے جو ہمارے جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں وہاں پر موجود رہیں گے وائٹ گلوب ان کلابوریشن نے ویل چیئر کرکٹ اسوسییشن جبو کشمیر کے ساتھ انڈین آبی کے تعاون سے ٹی آر سی کرکٹ گراؤنڈ سری رگر میں ایک روزہ ویل چیئر کرکٹ میچ کے انقات کیا اس موقع پر ویل چیئر کرکٹرز کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی سپورٹس کی ایکٹیوٹیز پیشلے ایک دو سال سے بڑھ رہی ہیں اس میں کچھ انجیوز کا بہت زیادہ ہاتھ ہیں اور میں تھانکس کیانا چاہوں گا ان سب کے لیے جو کئی نہ کئی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور سپیشلی ایویرنس ہوتی ہے کیونکہ پرسن ویڈیسابلیٹی کمرے میں ہی جیتا تھا کمرے میں ہی مرتا تھا اب وہ مارکٹ میں آ رہے ہیں بہار آ رہے ہیں اپنی اپلیٹیز کو شو کر رہے ہیں جو اس کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو باقی ہے جو کئی نہ کئی اپنی زندگی سے تانگ آ چکے ہیں ان کے لیے ایک ویڈ دے رہا ہے کہ آپ کو کس ٹریک پہ آگیا آنا چاہیے آپ کس طرح اپنی کیلنڈز کو باہر دے سکتے ہیں یہ ویلچر کرکٹ ایسٹوشن جومینٹ کشمیر اور دوائیڈ گلوپ نے آج کا جو ایویٹ ہے اورگنیز کیا ہے ان سپورٹ اینڈین آرمی بہت زیادہ ایمپورٹنس آپ دیکھتے ہوں گے جیسے آپ یہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے یہ گراؤنڈ میں کہہ رہے تھے کیسے مہیند کر رہے تھے کیسے انہوں نے اپنے پورے جی جان لگا دیئے یہ ان کی کیپسٹی بیلڈنگ کے لیے اور ان کی منٹل ہیلتھ کو تازہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے ایسا ایوینٹس ان کی جو اسٹیشن ہے گروپ ہے انہوں نے یہ کرکٹ کا ٹورنمڈ ارمیز کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے آپ نے یہ بہترین انسپریشنل بات ہے کہ فیزیکل ڈیسیبیلٹیز کے باوجود ان کی انسپریشن ان کا جو اسپریشن لیول ہے وہ کافی ہائی ہے اور یہ ہم سب کو انسپائر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ گیمز میں جیسے ہیں اور کرکٹ میں خاص کر کے ڈیفرنٹ گیمز جو یہاں پرے کر رہی ہیں ان کی ایفرٹ کو ہم سلوٹ کرنا چاہیں گے اپریشیٹ کرنا چاہیں گے